موسیقی 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 قرآن پڑھ کے سنائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ نور کے پردے ہٹاؤں اور انہیں میرا دیدار بھی کراؤں اور انہیں میری آواز بھی سناؤں جیسے ہی وہ پردے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا سلامن حولم رب الرحیم آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر دیں میرے عزیزو اللہ کرے اللہ کرے یہ آج کی جو مجلس ہے یہ ہمارے لئے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ پڑتا ہے دائیت و حجت و حاب صاحب رحمت اللہ لیتے ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن کچھ نام ہوتے ہوئے بھی سب کچھ تھا مزید ان افری میں میں نے ان سے پوچھا میں نے بتایا کہ میں نے داگر روم کراچی سے پڑھا تو سر اٹھا کے فرمانے لگے میں نے دین مفتی شفی صاحب رحمت اللہ لیتے سیدھا میرے عزیزو علامہ سے دین سیکھنا اور اس کو لے لے پوری دنیا میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہیدوں کو اس دین پر خرمان فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اسے بڑی محبت تھی لیکن جب موتا کی لڑائی کے لیے لشک روانہ فرمایا فرمایا کہ زید امیر زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ اپنے رواحہ امیر اور یہ دینوں شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی لیکن اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا اور شہادت کی بشارت تھی اور جب شہادت کی خبر ملی حضرت مفتی محمود اشرف صاحب سے بخالی شریف میں یہ حضرت پڑی فرمانہ نے گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں تشریف فرما تھے اور موتا کا میدان آپ کے سامن تھا آپ نے فرمایا میرے بھائی جعفر شہید کر دیا گیا پھر آپ اپنے گھر سے مزید نبی سوٹ کر چلے اور نظر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماؤن محمد اور اپنوں بہت بیوی گھر کے کامکار میں مصروف تھے تین تیس سال اون کے عمر اور چوبیس بچی سال بیوی کے عمر تھے اس جوانی میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جانا اس دین کیلئے قربانی دینا یہ صحابہ ہی کے لیے تھا اس امت کے لیے صحابہ رہونہ ہے جو صحابہ کے رستے پر چلے گا ہدایت کو پائے گا حضور خود رونے لگی جب بچوں کو پیار کنا ہے تو میرے عزیزو یہ دین قربانی اسے آیا گیا قربانی سے باقی رہے گا اور قربانی اسے پھیلے گا بچے ہاں پہ جو قرآن بنتے چلے جائیں حالی میں دین بنتے چلے جائیں یہ اس دعوت کے راستے سے ہوئے جب خود مفتی رفیشوانی صاحب نے پوچھا کہ مدرسے میں داخل کیسے ہوئے ساڑھے پانچ سو لڑکوں کا جباب یہ تھا کہ میرا بھائی تبلیغ میں لگا اس نے مجھے مدرسے میں بھیجا میرے والی صاحب نے چار مہینے لگا ہے انہوں نے مجھے بھیجا میں خود چار مہینے لگا ہے تو میں مدرسے میں آئے تو فرمانے لگے بڑے افسوس کی بات ہے کیا مدرات ان مدرسوں میں تبلیغ کے راستے سے آئے اور تبلیغ کی پہنم کو چھوڑ دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ شرافی گورد یہ عوامی قانونی اثر کے بعد ان علاقوں میں جاتے اور ان کو مسجدوں میں لے کر آتے دھریا دھریا بستی بستی کرنا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے ذمہ ہیں یہ دعوت تبلیغ کی محنت کو کریں اللہ ہم سے کام لے لے کام لینے والے کون ہیں بھئی اللہ ہے تو آج سارے نیت کرتے ہیں اس کی کون کون نیت کرتا ہے بھئی انشاءاللہ سو فیصل بجمہ نیت کرتا ہے سارے نیت کریں پوری دنیا پی جائیں گے اور اس دین کو لے کے پوری دنیا پی کریں گے اور کام لینے والے افراد ہیں اللہ ہم سے کام لیں گے ایک ساؤت افریقہ جماعت گئی وہاں ساتھ جنہیں ایک آدمی مسلمان ہوگی ہے گورا اس کے بات دعا کرتے ہیں وہ گورا مسلمان ہوا مجھے خود لاہور میں ایک جماعت نے یہ واقعہ سنایا کہہ نہیں ہم لاہور میں ساؤت افریقہ بہتے تو وہ گورا مسلمان ہوا اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جماعت میں چلنا چاہتا ہوں اس کو دس دن کی تشکیل ملی اس کو گلمہ نماز سکھانے لگے تو ساتھی کپڑے دھو رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہم آپ کے کپڑے دھو دیں اس نے کہا میں دھو دوں جب اس کے کپڑے دھوئے تو وہ نیل ڈالتے ہیں اس کی نوشن کرنے کی لئے کپڑے کو تو کہنے لگے کہ اس سے پوچھو اس کو برا نہ لے اس سے جا کے پوچھا تو اس کا جواب یہ تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیل لگاتے تھے تو میرے کپڑوں میں نیل لگا دو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیل نہیں لگاتے تھے تو میرے کپڑے میں نیل نہیں لگا یہ پہلے دن کا مسلمان تو میرے عزیزو آج نیل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پہ عمل کریں کریں گے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی ساتھ